اسلام علیکم میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آتوموٹیو اردو یوٹیوب چینل پیارے دوستو اگر ہم موجودہ فسیکل یئر کی بات کریں تو پہلے پانچ مہینوں کے دوران گاڑیوں کی فروخت میں زبردست کمی دیکھنے میں آئی ہے وہیں پر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے اسی طرح سے پچھلے پانچ مہینوں میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایڈیشنل ڈیوٹی یا ٹیکس آئید نہیں کیا گیا اور روپے کی قدر میں بھی تقریباً ساڑھے پانچ فیصد بہتری ہوئی ہے تو اس سینیریو میں امپورنٹ پارٹس پر آنے والی لاغت میں کمی کے باوجود لوکل کارساز ادارے اور موٹر بائیکز کمپنیز قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر چکے ہیں جو کہ مہگائی سے تنگ عوام کے لیے ایک اور کتھن صورتحال ہوگی پاک سزوکی کی بات کریں تو سزوکی نے کلٹس کے علاوہ مختلف موڈلز کی قیمتوں میں تقریباً انچاس ہزار سے نوے ہزار روپے تک کے اضافے کا اعلان کیا ہے جس کا اطلاق یکم جنوری دوہزار بیس سے ہوگا جبکہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کلٹس کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ سزوکی کلٹس کی قیمت کے معاملے پر کیوں باز رہا ہے قیمتوں میں اسی سے نوے ہزار روپے کے اضافے کے بعد آلٹو وی ایکس آر کی نئی قیمت تیرہ لاکھ اٹھانوے ہزار اور آلٹو وی ایکس ایل کی قیمت پندرہ لاکھ تھانوے ہزار روپے ہو گئی ہے اس کے علاوہ ویگنار وی ایکس آر اور وی ایکس ایل کی قیمت میں پینسٹھ سے سبترہ ہزار روپے اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کی قیمت بل ترتیب سولہ لاکھ پانچ ہزار اور سولہ لاکھ چانوے ہزار روپے ہو گئی اسی طرح سے سوزوکی بولان اور بولان کارگو کی قیمت میں 49 سے 50 ہزار روپے جبکہ راوی کی قیمت میں 58 ہزار روپے اضافہ کیا گیا اس کے علاوہ سویفٹ کے موڈلز بھی 90 ہزار روپے تک بڑھائے گئے ہیں واضح رہے کہ پاک سوزوکی کمپنی نے پہلے ہی آلٹو 660 سیسی کی قیمتوں میں دو مرتبہ اضافہ کیا تھا اور اغسٹ میں وی ایکس آر اور ای جی ایس موڈلز میں 1 لاکھ 37 ہزار سے 1 لاکھ 33 ہزار روپے بڑھائے گئے تھے اور پھر یکم اکتوبر سے ان موڈلز کی قیمتوں میں 70 سے 85 ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ 9 دسمبر کو سوزوکی جمنی کی قیمت 1 لاکھ روپے اضافہ سے 49 لاکھ 90 ہزار روپے کر دی گئی ہے علاوہ عزین کمپنی کی جانب سے بائیکس کی قیمتوں میں بھی 3 سے 5 ہزار روپے تک اضافہ کیا گیا ہے لیکن ناظرین قیمتوں کے بڑھنے کے اس سلسلے میں ایک جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس لسٹ میں کلٹس کا نام نظر نہیں آتا اور کمپنی نے اپنی اس ہزار سسی ہیچ بیک گاڑی کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا تو کیا سوزوکی نے اپنے خریدداروں کو کوئی دلیف دیا ہے تو نہیں جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ کلٹس کے آگے پیکینٹو کھڑی ہے اگر ہم موجودہ قیمتوں کے اعتبار سے بات کریں تو کلٹس کا VXL ویرینٹس جو ہے وہ پیکینٹو کے مینول ویرینٹس سے تقریباً چوالیس ہزار روپے سستا ہے وہی پر کلٹس ایجیاس کا جو ویرینٹ ہے وہ پیکینٹو کے آٹومیٹک ویرینٹس سے تقریباً چوبیس ہزار روپے سستا ہے تو اس صورت میں اگر سوزوکی کلٹس کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے تو کلٹس کی پرائسز جو ہیں وہ پیکینٹو سے زیادہ ہو جائیں گی تو اس صورت میں کلٹس پیکینٹو سے مہنگی ہو جائے گی جس سے نئی لانچ ہونے والی پیکینٹو کے پاس ایک کھلی مارکیٹ ہوگی اور وہ اپنی مارکیٹ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے جسے سوزوکی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تو یہی وجہ ہے کہ پاک سوزوکی نے پیکینٹو کو دیکھتے ہوئے کلٹس کی پرائسز میں اضافہ نہیں کیا تو ناظرین جب بھی ہم کمپیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے اب دیکھیں کہ سوزوکی نے پیکینٹو کی وجہ سے کلٹس کی پرائس انکریز نہیں کی اگر پچھلے تیس سال کا مشاہدہ کریں تو سوزوکی نے اپنے مد مقابل حریف نہ ہونے کی وجہ سے بہت عیش کا وقت گزارا ہے آپ دیکھیں کہ خاص کر پچھلے پندرہ سالوں میں سوزوکی کی پوری اسمبلی لوٹ میں کوئی بھی حریف گاڑی مارکیٹ میں موجود نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ سوزوکی نے جب اور جتنا چاہا گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا اس طرح سے جتنے بھی نئے کارساز ادارے پاکستانی مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو اپنی زیادہ توجہ جو ہے وہ بجٹ سیگمنٹ کی طرف دینی چاہیے نہ کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ہائی اینڈ گاڑیوں کی طرف جو ہے پوزایا کریں تو اس صورت میں وہ مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ جتنے بھی خریددار ہیں ان کو ایک ریلیف مل جائے گا کمپیٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہیں پر اگر ہم پاک سزوکی کی بات کریں تو سزوکی کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ستمبر تک کی بات کریں تو مسلسل چار ماہ سے کمپنی کو نقصانات کا سامنا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس نتیجے میں کمپنی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کے اور زائد ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے وجہ سے لاغت میں بڑے پیمانے پر اضافے کی باوجود متدل قیمت میں اضافے کی کوشش کر رہی ہے تاہم مارکیٹ پر نظر رکھنے والے ایسے وقت میں جب طلب میں کمی اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے تو قیمتوں میں اضافے پر حیران ہے واضح رہے کہ چوبیس جون کے ایک سو چونسٹھ روپے کے مقابلے میں اس وقت ایک ڈالر ایک سو پچپن روپے کے برابر ہے جو کہ امپورٹ کاسٹ میں کمی کی طرف اشارہ ہے تاہم مالی سال دوہزار بیس کے پانچ ماہ کے دوران مجموعی طور پر گاڑیوں کی فروپ میں تقریباً چوالیس فیصد کمی آئی ہے اور یہ چوالیس ہزار ایک سو دس یونٹس رہیں مہیں پر اگر ہم ٹو ویلرز انڈسٹری جو ہے اس کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ تقریباً نوے فیصد تک مقام سطح پر تیاری کی صلاحیہ جو ہے وہ حاصل کر لی ہے لیکن اس کے باوجود خریداروں کو مسلسل قیمتوں میں اضافہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا وہاں موٹر سائیکل نے بھی یکم جنوری دوہزار بیس سے مختلف بائکز کے موڈلز کے لیے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ